بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک گوڈ نیوز رہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ایک اہم ترین ملک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کلوروکوین ٹیبلٹ جو کہ کرونا کے معاملات میں استعمال ہو سکتی ہے پوری دنیا میں اس کی شورٹٹ ہے لیکن پاکستان کے پاس چالیس ملین ٹیبلٹ جو ہیں ان کا سٹاک موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اس کو مزید بنانے کے لیے راو میٹیریل بھی موجود ہے تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانچ ملین ٹیبلٹ جو ہیں وہ دنیا بھر کے ممالک کو جو ایکسپورٹ کی جائیں گی کچھ ڈونیشنز میں ہوں گی کچھ کے بدلے میں ہمیں ذرہ مبادلہ ملے گا اور کچھ کے بدلے میں ہمیں ونٹیلیٹرز ملیں گے اب اس میں سے یہ ہے کہ ایک ملین کے قریب جو ہیں وہ یوکے کو دی جارہی ہیں سعودی عرب کو دی جارہی ہیں اس کے علاوہ امریکہ کو دی جارہی ہیں کازکستان کو دی جارہی ہیں اٹلی کو دی جارہی ہیں قطر کو دی جارہی ہیں اور بھی بہت سارے ممالک کو دی جارہی ہیں تو ہمارے پاس اس کا بہت بڑا سٹاک موجود ہے جس سے ملک میں شورٹیج پیدا ہونے کا بھی امکان نہیں ہے البتہ فورمیسیز اور ان جگہوں پہ یہ نہیں مل رہی کیوں کہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ڈینجرز ہو سکتا ہے اس لئے گورنمنٹ نے خود اس کو سٹاک کر لیا ہے اور فیکٹریوں سے بھی اس کو اٹھا رہی ہے تو فورن ڈیپلومیسی کے طور پہ یہ جو کلوروکوین ٹیبلٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا ہمیں مطلب ڈیپلومیسی کے محاذ پہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ذرہ مبادلہ کے جو ہمارے ذخائر ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی تھی کہ انکوائری کمیشن جو شوگر کے اوپر تھا وہ جو اس پہ کام کر رہا تھا فورنزک رپورٹ تیار کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ایک افسر ہے جو کہ مافیا کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس حوالے سے میں نے کچھ معلومات اکٹی کی ہیں عدیل وڑائی صاحب اسلامباد کے ایک رپورٹر ہیں میں نے وی لاؤگ کل سنا تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنی جو خبر تھی اس کو دوبارہ سے ویریفائی کیا کہ ہاں اس طرح ایک افسر ہیں جو کہ ان کو معلومات لیک کر رہے تھے اور رپورٹ جو ہیں وہ کروس چیک ہوئی کیونکہ مختلف ٹیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں تو جب رپورٹ میں فرق آیا تو اس افسر کو معتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ جو افسر ہیں ایف آئی ای ایڈیشنل ڈریکٹر سائبر ونگ کے پنجاب کے تھے وہ بھی اس ٹیم میں کام کر رہے تھے تو میری ان سے کچھ بات ہوئی ہے تو وہ جو معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سجاد مصطفی صاحب ان نو ٹیموں میں سے ایک ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے جس کے ذمہ گھوٹکی والی میل کا فورنزک آڈٹ تھا اس کے علاوہ ان کا ایک لاہور آفیس ہے وہ اس کی بھی تحقیقات کر رہے تھے ان کی ٹیم کے اندر ایف بی آر ایس سی سی پی کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان آئی بی اور مختلف اداروں کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بقول ان کی ٹیم کے کچھ ممبران تھے ایف آئی اے کراچی سے ان کے اوپر ٹرسٹ ایشوز تھے جس پر انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے سباجی زیاد صاحب کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ جی مجھے کچھ مسائل ہیں تو ان کو جو ہے وہ بودر کیا جائے تو اس کے علاوہ ان کا موقف یہ ہے کہ میں کیسے مخبری کر سکتا ہوں ایک چیز کی جو ہے ہی پبلک مخبری تو یہ تب ہو سکتی تھی کہ میں ان کو کسی چیز کے بارے میں معلومات دیتا یا کوئی ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتا کہ اگر میں اکیلہ اس پر کام کر رہا ہوتا پوری ٹیم اس پر کام کر رہی تھی سارے لوگ اداد و شمار مل کر اکٹھے کر رہے ہیں گھوٹکی سے جو اداد و شمار اکٹھے کیے گئے وہ تو ٹیم ویسے ہی کراچی لے گی اداد و شمار صرف میرے پاس نہیں ہیں ادران کے جو مل ہے ان کے جو امپلائز ہیں ان کا جو چیئرمین ہے یا اس کے علاوہ منیجر ہے جو باقی لوگ ہیں ان سے معلومات لینے کے لیے ان سے ربطہ کیا گیا ان سے ڈاکومنٹس لیے گئے بہت ساری چیزیں تھی جو ان سے لے گئیں اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ چالیس سوالوں پر مشتمل ایک قویسٹین ایر تھا جو ان کو بیجا گیا اور اس پر ان سے معلومات لے لی گئیں تو اس میں ٹیمپرنگ یا اس میں کوئی مخبری کا سوال پیدا نہیں ہوتا مجھے علم نہیں ہے کہ میرے خلاف یہ کمپین کیسے اور کیوں چلائی گئی میری ڈی جی صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے میں ان کو اپنا موقع بتا چکا ہوں انہوں نے مجھے فیلال موطل کر دی ہے باقی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کچھ اور مزید معلومات جو انہوں نے بتائیں وہ اس میں یہ ہیں سجاد صاحب کے بقول اس سے پہلے جو خرشیشہ کے خلاف جو کمیٹی قائم ہوئی تھی جو تحقیقات کر رہی تھی کرپشن کے کچھ معاملات کو لے کر وہ اس کا بھی حصہ تھے کہ اگر کسی قسم کے ٹرسٹ ایشیوز اس بیس پر تھے کسی آصف علی زرداری کے دور میں میری انڈکشن ہوئی تھی تو مجھے پھر اس ٹیم کے ساتھ کام کیوں کرنے دیا گیا اس کے علاوہ آئی پی پیز کے خلاف جو تحقیقات چل رہی ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پیڈیوسر جو پاکستان کے اندر ہیں جو ہمارے ہم ملک میں بجلی جو پیدا کر کے بیچ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مال بنایا ہے پیسے کمائے ہیں تو اس کے اوپر بھی تحقیقات چل رہی ہیں تو میں نے اس کے ساتھ بھی کام کیا تو پھر اس پر مجھے علیدہ کر دیا جاتا ہے مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ دی آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس لئے آپ کو الگ کر دیا گیا اس پر جب میں نے کام کیا تو کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا جب اس کا معاملہ ہے شگر انکویری کمیشن کا تو اس پہ مجھ پہ الزام لگایا گیا جس پہ میری ساکھ جو ہے اس کو متاثر کیا گیا جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے میں نیٹ ان کلین جو ہے میری وہ پوزیشن ہے اور انشاءاللہ میں اس میں نیٹ ان کلین ہی سامنے ہوں گا فی الوقت جو ہے مجھے اس سے ہٹا دیا گیا ہے پچیس اپریل کو اس کی ریپورٹ سامنے آنا تھی فرنزک آڈٹ کی کیس نے کتنا مال کمایا کس نے کتنے پیسے بنائے شگر ایکسپورٹ ہوئی یا نہیں ہوئی پرائس ہائک کر کے کس نے کتنے عرب یا خرب روپے کمائے ہیں تو یہ چیزیں پچیس اپریل کو سامنے آنی تھی لیکن اب یہ ریپورٹ اسی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایک جو ٹیم تھی اس کے جو لیڈر تھے اس کے اوپر اعتراضات اٹھ گئے اور ان کو سائیڈ پہ ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے بھی گزشتہ روز جو ان کی کیابنٹ میٹنگ تھی اس میں سے بھی دو وزراء جو ہیں ان کو بھی میٹنگ سے اٹھا دیا تھا ان کے بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جو کمیشن کام کر رہا ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس میں کیا معلومات سامنے آتی ہیں جو اس پہ ڈی جی ایف ای 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 صاحب واجز زیاد صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں باقی جو ٹیمز ہیں کچھ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بھی معلومات ان کو فرام کر رہی ہیں کہ جو ان کا رابطہ گھوٹکی والی مل اور اس کے علاوہ جو لاہور آفس تھا مخدوم برادران کا ان کے ساتھ رہا ہے کہ نہیں جبکہ سجاد صاحب تو ٹوٹل دنائے کر رہے ہیں کہ ان کا کسی منسٹر سے نہ کبھی رابطہ ہوا ہے نہ ہی کوئی کسی قسم کا ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہے وہ صرف متلکہ جو لوگ ہیں ان کے جو مینجر تھا یا جو باقی لوگ تھے جن سے وہ معلومات مل سکتی ہیں کہ جس سے فرنزک ریپورٹ کی تیاری میں مدد ملے صرف ان کے لیے اور ضروری چیزوں کے لیے ضروری اوقات میں ہی رابطہ کیا گیا اس کے علاوہ ان کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو مخبری کرنا یا ٹیمپرنگ کرنے جو الزام ہے وہ ان کی جو شخصیت ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک دھبا ہے تو ان کو امید بھی یہی ہے کہ مزید جو ریپورٹ آئے گی جو ڈی جی صاحب خود ایک ریپورٹ جو ہے وہ اس پہ جاری کریں گے تو وہ اس میں نیٹ اینڈ کلین سامنے آئیں گے آج تک کے لیے بس اتنا ہی اللہ پاک آپ کا اور سامساپ کا حام دناصر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے